پانچ اگست دوہزار انیس کے اقتامات ہیں اگر ہندوستان ان کو ری ویزٹ نہیں کرتا تو نومنیزیشن کیا ہوگی اور کیوں ہوگی ہندوستان اور پاکستان کے دانوگات میں میتری جو خطہ ہے اس کے لیے ایک اچھی بات ہے لیکن یہ ترقی کشمیر کی قیمت پر نہیں ہو سکتی آپ کو پانچ اگست کی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا بھارت سے تجارت کشمیر کی قیمت پر نہیں ہوگی وفاقی کابینہ نے تجویز مسترد کر دی بھارت سے چینی اور کپاس درامت کرنے کا ای سی سی کا فیصلہ موقع کابینہ نے دو ٹوک موقع اپنایا مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی تک بھارت سے کسی قسم کی تجارت نہیں ہو سکتی شام امود قریشی، شیخ رشید، اسد عمر اور شیری مزاری نے بھارت کے ساتھ تجارت کی مخالفت کی وزیر خارجہ شام امود قریشی نے کہا مقبوضہ وادی میں بھارت کے غیر آئینی اقدام کے خاتمے تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی فواد چودری بولے ہم تجارت چاہتے ہیں مگر بھارت پہلے پانچ اگست سے پہلے کی پوزیشن پر جائے براوشیٹ کمیشن کی انکشافات سے بھرپور ریپورٹ جاری پندر لاکھ ڈالر کی غلط ادائیگی ریاست کے ساتھ فراڈ قرار نیب کے سوا تمام متعلقہ حکومتی اداروں کے عدم تعاون کا انکشاف ریپورٹ میں بتایا بیوکریسی نے ریکارڈ چھپانے اور غائب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ریکارڈ کو کئی مہموں حتی کے دوسرے برعظم تک غائب کیا گیا قاوے موسفی سزا یافتہ شخص ہے اس نے بعض شخصیات پر الزمات لگائے حکومت چاہے تو قاوے موسفی کے الزامات کی تحقیقات کروا سکتی ہے کمیشن کے احمر بلال صوفی کے کردار پر بھی کڑے سوالات جیسے ریٹائر عظمت سعید نے اپنے نوٹ میں کہا مارگلہ کے دامن میں ریپورٹ لکھتے وقت گیدروں کی موجودگی بھی ہوتی تھی گیدر بھبکیاں مجھے کام کرنے سے نہیں روک سکتی پانچ لوگوں کے خلاف فوری طور کی اوپر کرمنل کاروائی جو ہے اس کا حکم آٹھ کابینہ نے دیا ہے ان میں احمر بلال صوفی صاحب شامل ہیں حسن ساکب شیخ صاحب شامل ہیں غلام رسول صاحب شامل ہیں عبدالباسط صاحب شاہد علی بیگ تاریخ فواد ملک ان کے خلاف کرمنل کاروائی عمل میں لائی جائے گی حکومت کا براؤڈ چیٹ کیس کے پانچ کرداروں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ احمر بلال صوفی حسن ساکب شیخ غلام رسول عبدالباسط اور شاہد علی شامل براؤڈ چیٹ کا معاملہ شروع کرنے والے تاریخ فواد کے خلاف بھی ایکشن ہوگا فواد چوہدری کہتے ہیں ان تمام کرداروں کے خلاف فوجداری کاروائی کی منظوری دے دی گئے آصف زرداری سویس کیسز کا بارہ ڈپلومیٹک بیکس میں ریکارڈ نیب کے پاس ہونے کا انکشاف سفارش کی گئی نیب جائزہ لے ریکارڈ اس کے کام آ سکتا ہے یا نہیں براؤڈ شیٹ کمیشن ریپورٹ میں سابق صفیر شریف الدین پیرزادہ کے بھی براؤڈ شیٹ کے پی رول پر ہونے کا بتایا گیا ریپورٹ کے مطابق سابق پروسیکیٹر جنرل فاروق آدم نے معاہدے کے درست عمل کو ہائیچیک کر لیا تھا فاروق آدم نے چیرمن نیب ہی نہیں ریاست کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی مزیر کارون شاہدہ جمیل نے لکھا کہ معاہدے کی شرائط ملکی مفاد میں نہیں کچھ دینا بھی پڑے تو معاہدے سے جان چھوڑائی جائے بینل اقوامی کمپنیز کی خدمات لینے کے حوالے سے سفارشات بھی ریپورٹ کا حصہ نیب کے پاس اریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے سویس اکاؤنٹس کا اب سویس اکاؤنٹس کا اریجنل ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے زرداری صاحب کے اوپر بھی جو سویس اکاؤنٹس ہیں وہ دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں حکومت کا آصف زرداری کے خلاف سویس کیسز دوبارہ کھولنے کا اندیا فوار چہدری نے بتایا عظمت سعید نے حکومت کو سویس اکاؤنٹ کا اصل ریکارڈ فرام کیا ہے اب سویس اکاؤنٹ کا اصل اکاؤنٹ حکومت کے پاس موجود ہے اس ڈیٹے کی بنیاد پر آصف زرداری کے خلاف مقدمات بنایا جا سکتے ہیں پنجاب کے اندر جو پورے چینی کی مارکٹ کو چلاتے ہیں اور وہ تیہ کرتے ہیں کہ قیمت کیا ہوگی رمضان کے مہینے میں چینی کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہے تھے حمد جو ہے وہ برپور کوشش کر رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان پرائسز کو کابو میں رکھا جا سکے شگر مافیا نے رمضان میں چینی ایک سو چالیس روپے فی کلو پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی ایکشن نہ لیتے تو سٹے کے ذریعے قیمتیں ناقابل قبول حد تک چلی جاتی مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی وفاقی کابینہ کو مافیا کے خلاف کاروائیوں پر بریفنگ بتایا ایف آئی اے کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی کا بھی نام ای سیل یا بلیک لسٹ میں ڈال سکتا ہے رمضان کے بعد شگر میلز میں ٹریکنگ سسٹم لگائیں گے پنجاب میں آٹھ سے دس بڑے کھلاڑی ہیں جو سٹے سے چینی کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں سٹا مافیا چینی کی پوریوں پر نہیں ووٹس ایپ پر کام کرتے ہیں چینی کی پینتالیس فیصد پیداوار نواز اور زرداری خاندانوں کے پاس ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی وفاقی وزیر فواد چودری کا اعلان وفاقی کابینہ میں پیٹرل بہران کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا بھی فیصلہ ڈریکٹر جنرل آئل کیڈی سمیت کئی افسروں کو اہدے سے ہٹایا جائے گا فواد چودری نے بتایا جن کمپنیز نے تیل کا بیس دن کا سٹاک نہیں رکھا ان کے خلاف ایکشن ہوگا اوگرہ کارون میں تبدیلیاں کی جائیں گی چینی مافیا کے خلاف گھیرہ تنگ ایف آئی اے نے مزید تین سو بانوے بینامی اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا مجموعی طور پر چھے سو بائیس ارب کی ٹرانزیکشنز ہوئی ان اکاؤنٹس میں سات ارب روپے منجمت کر دیے گئے وارس ایپ گروپ سے ایک ہزار سٹا وازوں کا ریکارڈ بھی مل گیا ایف آئی اے کے مطابق چھوٹے پہمانے پر سٹا کھلنے والا بھی روزانہ پانچ سے دس لاکھ کماتا ہے چالیس بڑے سٹے وازوں کی اکاؤنٹس میں موجود ایک سو چھے ارب میں سے بتیس کروڑ فریز کروائے گئے پنجاب کی تیس سے زائل شگر ملز کے ملوث ہونے کے شواہد بھی مل چکے سٹا مافیا نے قبل از گرفتاری زمانتیں دائر کرنا شروع کر دی بینکنگ جرائم کور پنجاب سے شگر سٹا میں ملوث چودہ افراد کے زمانتیں منظور بڑے بڑے سیاسی نام کسانوں کے نہ دہندہ سیاسی شخصیات کی شگر ملز نے کاشتکاروں کو ان کی فصل کا پیسہ نہ دیا دس ارب سے زائد ادا نہ کیے گئے ذرائع کے مطابق سیاسی اثر رسوخ کے باعث ڈیفالٹرز کے خلاف محصر کا روائی بھی نہ ہو سکی کین کمیشنر پنجاب کے مطابق جن کاشتکاروں کے واجبات قابل ادا ہیں وہ کین کمیشنر پنجاب یا متعلقہ ڈپیٹی کمیشنر آفیس سے فوری رجوع کریں ملز کو ہر صورت ادائیگیاں کرنا ہوگی ورنہ فوجداری کا روائی عمل میں لائی جاتے ملک مکمل لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی کام جاب رہی وزیراعظم عمران خان نے پھر واضح کر دیا وفاقی کابینہ کا کرونا کے بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش عمران خان کی ملک گیر ماس کے حوالے سے مہم چلانے کی ہدایت فوا چودری کہتے ہیں 98 فیصد پاکستانیوں کو فری ویکسین لگے گی دو فیصد افراد جو لائن میں نہیں لگنا چاہتے وہ پرائیوٹ ویکسین لگوا سکتے ہیں کرونا کا ایک اور ہلاکت خیز دن ایک دن میں مزید 92 افراد انتقال کر گئے 4974 نئے کیسز ریپورٹ وفاقی سرکاری دفاتر میں عملے کی حاضری 50 فیصد کر دی گئی نوابن خصوصی ڈاکٹر فیصد سلطان کہتے ہیں حکومت پرائیوٹ ویکسین پر انحصار نہیں کرے گی ان سی او سی نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو خود فیصلے کریں گے وزیرالہ سنگھ کی وارننگ کہا کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس بلالیا ہم نے جہاز ٹرینے بند کی اس لیے آج بہت محفوظ ہے میں نے کہا تھا دو ہفتے کے لیے انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ بند کر دیں قومی رابطہ کمیٹی نے میری کوئی تجویز مصطرد نہیں کی وزیراعظم کی لوگ ڈاؤن پر اپنی سوچ ہے لوگ ڈاؤن کا اقدام اتنا برا تھا تو وفاق اور تین صوبوں نے اس پر عمل کیوں کیا ان سی او سی نے اقدام نہیں اٹھائے ٹرانسپورٹ سے متعلق اجلاس بلائیا ہے ہم خود اقدام اٹھائیں گے ہمارے ایسے شاعر ہیں کہ جہاں پہ جو مصبت کیسز ہیں ان کی تعداد بارہ قیصد سے زیادہ ہے قابنٹ کمیٹری ان کرونا نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم ایک پارشل لاکڈاؤن ہم لگائیں گے وہ آج سے نافذ العمل ہوگا ہم انشاءاللہ دس لاکھ سے زیادہ جو ڈوزز ہیں وہ ہم ادلیں گے جس کی اوپر ان ٹیڑھ ارب روپیہ مفتص کر دیا ہے پنجاب کے ساتھ شہروں میں آج سے جزوی لاکڈاؤن نافذ وزیرعاللہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں متاثرہ شہروں میں مصبت کیسز کی شرعہ بارہ فیصد سے زائد ہے مکمل لاکڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے عوام خود احتیاط کریں حکومت کوشش کر رہی ہے سنتے اور کاروبار متاثر نہ ہو شہری فیز ماس پہنے اور ایس او پیس پر عمل کریں پنجاب حکومت ڈیڑھ ارب روپے کی دس لاکھ ویکسین منگوائے کی وزیرعاللہ خیبر پختونخواہ آفیس کے چھے ملازمین کے کرونا ٹیس مضبط آگئے محمود خان نے معمول کی سرگرمیاں محدود کر دی ریکارڈ سے یہ دکھائیں پولنگ کے روز جو کچھ ہوا وہ ڈیزائن تھا الیکشن کمیشن منظم دھاندلی شواہد سے ثابت کریں جسی سمرتہ بندیال کے این نے 75 دس کا الیکشن کیس کی سماعت میں ریمارکس کہا اگر پولیس نے الیکشن کمیشن کے خطوط کا جواب نہیں دیا تھا تو الیکشن کمیشن نے انتخابات روپ کر کارروائی کیوں نہ کی جسٹس منیب اکتر نے کہا الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کسی منصوبے کی بات نہیں کی پریزائنگ افسران کا موبائل ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا اس لیے اپیل میں موبائل ریکارڈ یا ڈیٹا کا کس طرح جائزہ لیا جا سکتا ہے کمیشن نے اپنے فیصلے کے بعد لوکیشن کیوں منگوائی پریزائنگ افسران کی لوکیشن کی قانونی حیثیت نہیں سپریم کورٹ پوچھے پریزائنگ افسران کو اغوا کرنے والا کون تھا مسلم لیگ نون کا مطالبہ شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں تمام دس پریزائنگ افسروں کو تیرہ گھنٹے تک ایک ہی جگہ ٹھہرایا گیا مقصوص مقام پر لے جایا گیا پریزائنگ افسروں کا ڈیٹا سپریم کورٹ میں دے دیا بند ہوا ڈیٹی سے ثابت ہو گیا منصوبے کے تحت الیکشن نتائی چوری کیے گئے ایسن اقبال نے کہا پہلی بار کسی حکومت کی منظم دھانلی پکڑی گئی حکومت الیکشن پر اثر انداز ہوئی مریم اورنگز نے بولی ڈسکا الیکشن آر ٹی ایس کی دوسری قسط ہے پبلک کیا جائے بیس پریزائنگ افسران کو کس نے اغوا کیا اور انہیں کہاں رکھا گیا مریم نواز کی خاموشی زمائنی ہے ڈاکٹر ادنان کی واپسی کو مختلف معنی پہنائے جا رہے ہیں مشیر داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں مریم نواز کو این نارو نہیں ملے گا مریم نواز کی ناتجربہ کاری پر مسلم اگنون کے سینئر رہنمات تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ناری کے ہاتھ گاڑی آنات تباہی ہے موامن خصوصی شہباز گل کی بھی تنقید کہا مریم نواز کافی عرصے سے سائلنٹ موٹ پر تھی کل اجانک سگنل بحال ہوئے بیماری کا بہانہ بنا کر ہائیبر نیشن میں جانا پڑا مینونی شکست کے بعد مریم نواز کو پارٹی کے اندر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ڈراب کی روسی ویکسین سپوٹنی کی فروخت روکنے کی استداء مسترد سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کہا ملک کو کرونا کی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے ہنگاوی صورتحال کے پیش نظر ویکسین کی فروخت نہیں روکی جا سکتی شہریوں کی جانب سے ایس او پیس کی خلاف ورزیاں لاہور انتظامیاں بھی متحرک دو روز میں انیس ہزار چار سو ننیانوے گاڑیوں کو چلان تھما دیئے ایس او پیس کی خلاف ورزی پر گیارہ مقدمات درج پچاس سے زائد سوانیاں بٹھانے پر ایک سو ستہتر گاڑیاں بند کر دی گئیں تینتیس دکانے سٹورز اور شادی ہال سیل جرمانے بھی آئید ماسک نہ پہننے پر سرگودہ میں بھی نو مقدمات درج گوشنوالا میں کرونا کے زیادہ پھیلاو والے تین علاقوں میں مکمل لاکڈاؤن لگا دیا گیا ٹک ٹاک کھولنے کی اجازت پشاور ہائی کوٹ نے موبائل ایپ کھولنے کا حکم دے دیا فیصلے میں کہا گیا غیر اخلاقی مواد اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس کیسر رشید خان نے کہا ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد روکنے کے مزید اقدامات کرے پی ٹی اے ایکشن لے گا تو لوگ پھر ایسی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کریں گے کراچی میں ہیٹ ویو برقرار دوسرے دن بھی پارا اکتالیس ڈگری کو چھو گیا محقبہ موسمیات کے مطابق گرمی کی موجودہ لہر تین اپرل تک برقرار رہے گی خیبر پختونخواہ میں بھی موز اور ہوایں ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار گرمی بھی شدید چیمین جائنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا دورہ ہے ترکی آئی ایس پی آر کے مطابق ترکی کی فوجی قیادت نے پاکستان آمڈ فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا جنرل ندیم رزا نے شہدہ کی یادگار پر پھولوں کی چادر بھی شڑھائی سنچورین کے میدان میں بابر آزم کا پہلا امتحان پاکستان اور جنوبی افریقہ میں پہلا بندے دن ایک بجے کھیلا جائے گا بابر آزم کہتے ہیں ہوم گراؤن پر افریقہ آسان حریف نہیں تیاری اچھی ہے جیت کے لیے میدان میں اتریں گے امریکی سطر جو بائیڈن نے امریکی محشت کی بحالی کا سب سے بڑا منصوبہ پیش کر دیا دو خرب ڈالر کے منصوبے کا اعلان بیس ہزار کلومیٹر طویل سڑکے بنے گی ہزاروں چھوٹے بڑے پل تعمیر ہوگے پبلک ٹرانسپورٹ کی مالی امداد دگنی ہوگی پانی کی فراہمی کا جدید نظام لائے جائے گا براڈ بینڈ اور بجلی کے سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا بائیڈن کہتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ امریکہ میں لاکھوں ملاسمتیں پیدا کرنے والا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا بولٹن کا آغاز اہم خبر سے کریں گے بھارت سے تجارت کشمیر کی قیمت پر نہیں ہوگی وفاقی کابینہ نے تجویز مسترد کر دی بھارت سے چینی اور کپاس درامت کرنے کا ای سی سی کا فیصلہ موکر کر دیا گیا کابینہ نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ مقبوزہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو سنتر کی بحالی تک بھارت سے کسی قسم کی تجارت نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر کے اوپر جو ہندوستان کا قبضہ ہے اور جو پوزیشن چینج کرنے کی کوششیں ہیں وہ واپس نہیں ہوتی حکومت پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کی تجارت کا فیصلہ جو ہے اس کی منظوری نہیں دی وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی اور کپاس منگوانے کی ای سی سی کی تجویز مسترد کر دی وفاقی وزیر فواد چودری نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے آگا کرتے ہوئے بھارت کو واضح پیغام دے دیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اس سب کے باوجود ہم اور ہندوستان ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے فواد چودری نے بھارت سے تجارت سے متعلق ای سی سی کے فیصلے پر بھی تفسرہ کیا کشمیر کا سودا پاکستان میں کسی کی حمد اور جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور عمران خان کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت عمران خان کی حکومت کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے کشمیریوں کا جو لہو ہے وہ ہم اس کو مقدس سمجھتے ہیں کابینہ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شیخ رشید احساد امر اور شینی مزاری نے بھارت سے تجارت کی مخالفت کی بدھ کے روز ای سی سی اجلاس کے بعد وفاقی وزیر خزانہ نے بھارت سے چینی اور کپاس درامت کرنے کا اعلان کیا تھا رضوان احمد گلزئی ایکسپریس نیوز اسلام آباد اہم خبر دیں آپ کو براؤڈ شیٹ کمیشن ریپورٹ پبلک کر دی گئی پندرہ لاکھ ڈالر کی غلط ادائیگی ریاست کے ساتھ فراؤڈ شرا حکومت کا براؤڈ شیٹ کیس کے پانچ کرداروں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ آپ کو اس اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں حکومت کا براؤڈ شیٹ کیس کے پانچ کرداروں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ اہمر بلال صوفی، حسن ساقیب، شیخ علام رسول، عبدالباسید اور شاہد علی شامل براؤڈ شیٹ کمیشن ریپورٹ میں بڑے انکشافات کمیشن نے سابق نگران وزیر قانون اہمر بلال صوفی کے کردار پر سوال اٹھا دیے ریپورٹ کے مطابق براؤڈ شیٹ کو پندرہ لاکھ ڈالر ادائیگی اخراجات کی تفصیلات فراہم کرنے سے مشروع تھی اہمر بلال صوفی نے براؤڈ شیٹ کے نمائندے جیری جیمز سے رابطہ کیا اور نیب کو بتایا کہ براؤڈ شیٹ کمپنی بند ہو رہی ہے سیٹلمنٹ اب نئی کمپنی کے ساتھ کی جائے گی معاہدے میں جیری جیمز کے براؤڈ شیٹ کے نمائندہ ہونے کی دستاویز شامل نہیں تھی اہمر بلال صوفی کے ڈرافٹ کیے گئے معاہدے میں نہیں لکھا تھا کہ دوسرا فریق کون ہے حکومت اور نیب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ادائیگی کا معاہدہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے اہمر بلال صوفی نے ہی نیب کو بتایا تھا ادائیگی کس اکاؤنٹ اور بینک میں کرنی ہے ادائیگی کی منظوری براؤڈ شیٹ ازلے کے لیے ہوئی جبکہ رقم براؤڈ شیٹ کلوراڈو کو دی گئی دوسری کمپنی کو ادائیگی کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے لندن میں اس وقت کے ہائی کمیشنر عبدالباسد نے بھی جیری جیم سے اس کی قانونی حیثیت دریافت نہیں کی تھی سابق پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم نے براؤڈ شیٹ کو وضاحت دی تھی کہ ہم نے پاکستان کو باندھ دیا ہے لفظ ہم اشارہ دیتا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل براؤڈ شیٹ کے پی رول پر تھے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ براؤڈ شیٹ ریکارڈ کو کئی محکموں حتی کے دوسرے برعظم تک غائب کیا گیا موجودہ سیکرٹری قانون نے کہا ادائیگی سے متعلق فائل چوری ہو گئی ہے ایٹرانی جنرل آفیس وزارت خارجہ اور خزانہ سے بھی ریکارڈ غائب تھا کمیشن ریپورٹ کے مطابق سابق صدر عاصف علی زرداری کے خلاف سویس کیسز کا بارہ ڈپلومیٹک بیکس میں ریکارڈ نیب کے پاس موجود ہے نیب جائزہ لے کہ ریکارڈ اس کے کام آ سکتا ہے یا نہیں ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کعب مصفی سزا یافتہ شخص ہے جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید نے نوٹ لکھا کہ مارکلا کے دامن میں ریپورٹ لکھتے وقت گیدروں کی موجودگی بھی ہوتی تھی گیدر بپکیاں انہیں کام کرنے سے نہیں روک سکتی ساکر ورک ایکسپریس نیوز اسلام آبا